اچھا جی نتاشا میڈم جو ہیں وہ رہا ہو گئی ہیں اور سنا ہے کہ پانچ کروڑ اپے لیے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب رومرز ہیں اور اللہ کے لیے ان لوگوں نے معاف کر دیا ظاہر سے بات ہے بچارے نیک لوگ تھے انہوں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا پیسہ بہت تھا ان کے پاس تو انہوں نے پیسے بھی لینا کا گوارہ نہیں کیا اچھا تو چکر یہ ہے میں یہ بات نہیں کروں گا کہ کیوں ہوا نہیں ہونا چاہیے ہونا ہی ہے یہ تو ہو گئی میں بات کروں گا اس وقت جو اسلامی ٹچ دے رہے ہیں نا اچھا دیکھیں مطبع ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اگر قتل کیا ہے جانبوچ کے تو پھر تو یہ ہے کہ جس بچارے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے گھر والے جو ہیں وہ اگر چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس کو سزا ہو جائے گی اس میں تو یہ کیس نہیں تھا یہ تھا ایکسیڈنٹل مٹر ٹھیک ہے دو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ اس نے نشا کیا ہوا تھا اس جگہ بہت زیادہ سپیڈ سے چلا رہی تھی وغیرہ وغیرہ وہ سب باتیں سائٹ پر رکھ دیتے ہیں لیکن اسلامی قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹل مٹر ہے تو اس پہ جو ہے جس بچارے نے ایکسیڈنٹ کیا ہے اس کو سزا نہیں ہوگی ایسا ہی ہے نا وہ دیت دے کے چھوٹ جائے گا چاہے اس نے اگر کسی کو مرڈر کیا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے ٹھیک ہے وہ دیت دے کا اور سائٹ پر ہو جائے گا اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی تو میرا سوال یہ ہے خاص طور پر انجینئر محمد علی مرزا سب سے باقی سب تو فارغ ہے نا وہ illogical بات کریں گے نانسنس بات کریں گے اور بس چلے جائیں گے غامدی صاحب کا موقف تھوڑا لگ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر ایک غریب آدمی جو ہے اس سے ایکسیڈنٹلی کسی کو لگ جاتی ہے تو وہ کیا کرے مطبع پیسے نہیں ہے تو وہ جیل میں سڑتا رہے امیر آدمی ہے اس کو اس پیسے ہیں تو وہ پیسے دے کے سائٹ پر ہو جائے گا میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا کہ امیر آدمی نے نشا کیا تھا فلاں نہیں نہیں دونوں ایک ہی سٹیج میں نارمل گاڑی چلا رہے ہیں اور مطبع تھوڑی سی اوورسپیڈنگ ہو جاتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے سیم امیر بندہ جو ہے وہ ایک بندے کو مار دیتا ہے سیم غریب بندہ جو ہے ایک بندے کو مار دیتا ہے امیر بندہ ہے وہ اسلامی قانون اسلامی قانون پھر کہہ رہا ہوں اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ امیر آدمی جو ہے وہ پیسے دے کے چھٹ جائے گا اس کو کوئی کسی قسم کی سزا نہیں ہوگی اور غریب آدمی چونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کتے کی طرح زلیل ہوگا میری سمجھ سے باہر ہے پتہ نہیں کونسا میں خیر وہ لفظ نہیں use کرنا چاہتا لیکن یہ کیا utter nonsense ہے مطبع اس کی کیا تاویل ہے کہ ایک امیر آدمی اگر جرم کرتا ہے تو وہ پیسے دے کے نکل جائے گا اسلامی قانون یہ کہہ رہا ہے ایسیڈینر محمد علی مرزا صاحب ریفرنس کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ایکسیڈینٹل مرڈر ہے تو اس پہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا وہ دیت دے کے چھوٹ سکتا ہے دیت جتنی بھی یہ پانچ کروڑ دس کروڑ پندرہ کروڑ جتنی بھی یہ وہ دے کے چھوٹ جائے گا اور غریب آدمی چونکہ اس کی اوقاد دو ٹکے ہی نہیں ہیں تو وہ جیل میں سڑتا رہے گا یہ ہمارا جو ہے وہ اسلامی قانون بنایا ہے مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں لیکن میں نے سکولر سے یہی سنے تو سمجھ سے بار ہے میری یہ کیا ہے یہ کیا بکواس ہے تو پھر ٹھیک ہے لوگ صحیح کہتے ہیں یہ دین جو ہے یہ اسلام والوں نے جو بنایا ہے یا وٹسوائیور جو بھی ہے یہ امیروں کا دین ہے امیر اپنے حساب سے اس کو مولڈ کرتے رہتے ہیں اور یہ چیز تو میں یہ تو میں نے خود بھی پڑی اور بڑے سکولر سے سنی تو میں تو اگدم وہ ہو گیا میں نے کہا یہ کہ بات ہوئی پیسے دیں اور بندہ مار دیں دیکھو وہ تو پھر اس کو تو اپوٹرے کر لیتے ہیں یہ ایکسیڈنٹل ہو گیا اور غریب آدمی اگر اس سے غلطی سے بھی ہو جائے تو اگر اس پاس پیسے نہیں ہے تو وہ سڑتا رہ گا مجھے تو میں تو خیر اس ویڈیو میں انجینر صاحب کو بھی ٹیک کروں گا غمدی صاحب کو بھی ٹیک کروں گا اگر انہوں نے دیکھ لی اور اگر انہوں نے رسپانس دے دیا تو بہت اچھی بات ہے لیکن this literally made غصہ آگیا مجھے کہ یہ کیا ہے یہ کیا بکواس ہے تو میں نے ایک دو اور لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا انہوں نے ایسے نارمل لیا کہ ہاں ہاں اگر پیسے ہیں تو آپ کر لینا کونسی ایسی بات ہے پیسے کمائیں نہ پھر تو ٹھیک ہے بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں پھر ٹھیک ہے بھائی مجھے تو literally جب مجھے رات کو پتا لگیا پتا نہیں میں جاتا سنسٹیو ہو گیا ہوں یا ادھر اتنی چیزیں کم نظر آتی ہیں تو پتا نہیں بہرحل تو مجھے تو رات کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ تقریبا نین نہیں آئی تو پھر اس کو بزائی سی بات ہے چار سبا چار ہو گئے تو میں پھر سو گیا صبح اٹھاؤں بڑا ہی موڈ خراب تھا پھر میں نے دو چار لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں manipulation کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے manipulate کرتے ہیں اس کو کہہ گئتے ہیں قانون کو بدل دیں گے پیش رائز کر دیں گے والانا فلانا وہ ایک الگ چیز ہے وہ apart from that وہ تو ہوتا رہے گا وہ تو چلتا رہے گا میں یہ صرف specific اس قانون کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو قانون ہے یہ امیر کے لیے اور غریب کے لیے الگ کیوں ہیں کہ امیر آدمی اگر غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو پیسے دے کے چھوٹ جائے گا اور غریب آدمی اگر غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو اس کی ٹھکائی لگے گی وہ سڑتا رہے گا وہ باہر نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی اگر کسی کے پاس اس کا جواب ہے تو پلیز دے اور فضول اٹر نونسنس نبکے پیس تینکیو